ایک اور سوال ہے وہ یہ کہہ رہی ہے میں ان کا نام نہیں لے رہی لیکن وہ فیصل آباد کی رہائشی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ میں تین سال کی تھی جب مجھے ماہواری شروع ہو گئی بہت ٹیسٹ کروائے گئے مگر ڈاکٹر نے کہا کوئی مسئلہ نہیں بس اللہ کی طرف سے ہے اب میں ستائیس سال کی ہوں میرا سوال یہ ہے کہ کیا جلدی ماہواری آئی ہے تو جلدی روپی جائے گی ان کا اشارہ منیو پاس کی طرف ہے اور پھر وہ کہہ رہی ہے مجھے اب ماہواری جلدی ہو جاتی ہے کبھی بائیس دن کبھی پچیس دن میں نے جب سے پڑھا ہے کہ یہ ایک مخصور تعداد ہوتی ہے پریشان ہوں تین سال میں اگر انہیں ماہواری ہوئی تھی تو اس کو پری کاکشیس پیبرٹی کہتے ہیں لائک اگر آٹھ سال سے پہلے آپ کو ماہواری ہو جائے لیکن انہوں نے لیکن اس کے ساتھ بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں کہ قد بڑھنا جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور چونکہ پیبرٹی بہت جلدی آ رہی ہوتی ہے تو اس کے متعلق انہوں نے خوش نہیں بتایا کب تک ماہواری آئے گی اس کا انحصار ان کی ویزدانی میں موجود انڈوں پہ ہے وہ انڈے کتنے عرصے اور کتنے ہیں ان کا پتہ چلانے کے لیے ایک ٹیسٹ ہے جس کا میں نام بتا دیتی ہوں انٹی مولیڈین ہارمون اس کو عام طور پر کہا جاتا ہے اے ایم ایچ اے فر ایپل ایم فر مون ایچ فر ہارٹ تو اے ایم ایچ کرا لیں اے ایم ایچ سے پتہ چل جائے گا کہ ان کے اندر اسے ہم انگریزی میں اویڈین ریزرگ کہتے ہیں اور ویسے آپ عام لیگویج میں کہہ سکتے ہیں کہ باقی کتنے انڈے ہیں بائیس چوبیس دن مہواری ہوئی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مہواری کا سائیکل جو ہے وہ بائیس دن سے پین تیس دن تک ہو سکتا ہے لوگوں کی ویرییشنز ہوتی ہیں اور میں پھر وہ کہوں گی کہ پلیز مہواری کا مطلق کتاب پڑھ لیں اس پہ بھی اس کا ایک آرٹیکل اس پہ بھی ہے کہ جب انڈے وقت سے پہلے مر جائیں تو میں اب کیا کیا بتاؤں کہ میں کیا کیا چیزیں لکھ چکی ہوں اور مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہوتا ہے کہ اپنی ہر ہر ٹاپک جو جو ہو سکتا تھا وہ لکھا جا چکا ہے تو آپ پلیز پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر ہم اس پروگرام کو کیونکہ پھر نمبر دو سیڑی پر لے کر جائیں ابھی تو ہم پہلی سیڑی پر بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں